موسیقی ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق معین کر دیئے ہیں یہ اداکت نہیں ہے ہر حال یہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمسلمِ علی المسلمِ ستت ہر مسلمان کے ہر دوسرے مسلمان پر چھے حق ہیں یہ عوامیت جو ہے نا عمومیت اس دن میں رکھی ہے عامتہم اسی سے نفذ عموم ہے یسلم علیہ ازا لقیہ جب اللہ قاتل سلام کرے اور سلام میں سلطت کرنے کی کوشش کریں اگرچہ کچھ آداب سکھائے گئے ہیں چھوٹے بڑوں کو سلام کریں آنے والا پہلے سے جو محصر میں موجود ہیں ان کو سلام کریں سوار پیدل کو سلام کریں مختلف چیزیں ہیں انداز ہیں مختلف لیکن یہ کہ بہرحال جتنی سبقت کی جائے اتنا ہی سواب زیادہ مل جائے وَيُجِبُهُ اِذَا دَعَوْا اگر وہ دعوت دے کہ آؤ میرے ہاں آج کھانا تناول فرماؤ تو اس کو قبول کریں اللہ یہ کہ کوئی عذر ہے کوئی مجبوری ہے کوئی مجبوری ہے مجبوری ہے مجبوری ہے لیکن یہ کہ یہ حق ہے غریب ہے ٹھیک ہے معلوم ہے آپ کو کہ وہ کوئی زیادہ آپ کو مرغل رضائیں نہیں کھلا سکتا کوئی دال روٹی ہی پیش کرے گا بہرحال ہے مجھے تو واقعی یاد آگیا ہے میری اہلیہ کے ایک چچا تھے بہت درویش بنشد انسان تھے نیسے وہ نہ مولوی تھے نہ صوفی تھے لیکن حد درویش میں راج کی آدمی بہت نیک آدمی تھے انہوں نے وہ ایک اچھے گوست پڑھ تھے سپرنجنڈنٹ ٹائب جو ہے کسی میک میں اپنے چپنانسی سے کہا کہ آج روزہ میرے ساتھ افتار کر بڑھ وہ بڑا خوش ہو کہ آج ان کے ہاں میں افتار کروں ملے گا وہاں گیا ہے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے یہ دیکھ رہا کوئی آمد نہیں کوئی کھانا نہیں چنا گیا کوئی شہر نہیں کوئی افتاری نہیں آئی آخر میں جب وہ آگان ہوئی تو ایک خجور نکالی جیب میں سے اس کو دو ٹکڑے کی آدھی خود کھا لی آدھی یہ دیدی وہاں چھٹ رہے ہیں اور یہ حدیث میں اللہ تمرت کے شکت تمرتے خجور کے ٹکڑے پر بھی افتار کرانا جائے یہ ہے حدیث کے الفاغ اور یہ کہ بعض وقت جہاں پانی نہایت کمیاب ہوتا ہے تو پانی ہی اندر مہیا کر دیئے جائے جنہیں کے لیے روضہ افتار کرنے کے لیے کسی لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ آپ تو خود تو روضہ افتار کرتے ہیں شربتے روح افتار سے اور کشی کو سادہ پانی سے کروائے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرہ لیے تو جب مدعوت نے بلائے تو آئے تو پھر اس کو یرحمت اللہ یہ کہنا یہ حق ہے اس کا اس کے لیے دعا کرنا اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے شیخ ظاہر بات سے کہ ایریٹیشن کا نتیجہ ہے ناک کے اندر کوئی ایریٹیشن ہوئی ہے یہ زکام کا آغاز بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ بہرحال اس کو کہنا کہ اللہ تعالی آپ پر رحمت فرمائے یرحمت اللہ اور اس پر مزید آتا ہے کہ پھر وہ شخص کہے بارک اللہ یہ کیا الفاظ میں یرحمت اللہ جہدیک اللہ جہدیکم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دیں وَيَعُودُهُ اِذَا مَرِزَا اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی اس کی عیادت کریں وَيَتْمَوْ جَنَازَتَهُ اِذَا مَاتَا اور جب مر جائے تو اس کے جنازے پیروی کر اس کے ساتھ چلیں وَيَحُبُّ لَهُمَا يُحِبُّ لِنِنَفْسِ یہ آخری جو ہے یہ وہ ہے اس کو یوں سمجھ یہ کہ آخری بات ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں یہ بھی در حقیقت جوابِ الْقَرِبْنِ سے اس کے لیے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتا